نمسکار دوستوں ایک بار پھر سے آپ کا سواگت ہے دس سیریس کومیڈی شو میں جیسا کہ آپ جانتے ہیں میں یہاں پر آپ کو ہندی کے سرسرشت ویانگ پڑھ کر سناتا ہوں اس بار کچھ دیر سے آپ کے سامنے پرستت ہوا ہوں اس کے لیے میں آپ سے شما چاہتا ہوں لیکن آج کا جو ویانگ میں آپ کو سنا رہا ہوں وہ ہری شنکر پرسائی جی دوارہ لکھا گیا ہے اور یہ ان کی پوستک اپنی اپنی بیماری کا ایک حصہ ہے اس کا شیرشک بھی اپنی اپنی بیماری ہے تو پرستت ہے ہری شنکر پرسائی جی کا ویانگ اپنی اپنی بیماری ہم ان کے پاس چندہ مانگنے گئے تھے چندے کے پرانے ابھیاسی کا چہرہ بولتا ہے وہ ہمیں بھاپ گئے ہم بھی انہیں بھاپ گئے چندہ مانگنے والے اور دینے والے ایک دوسرے کے شریر کی گند بکھو بھی پہچانتے ہیں لینے والا گند سے جان لیتا ہے کہ وہ دے گا یا نہیں اور دینے والا بھی مانگنے والے کے شریر کی گند سے سمجھ لیتا ہے کہ یہ بینہ لیے ٹل جائے گا یا نہیں ہمیں بیٹھتے ہی سمجھ میں آ گیا کہ یہ نہیں دیں گے وہ بھی شاید سمجھ گئے کہ یہ ٹل جائیں گے پھر بھی ہم دونوں پکشوں کو اپنا کرتاویتو نبھانا ہی تھا ہم نے پرارتھنا کی تو وہ بولے آپ کو چندے کی پڑی ہے ہم تو ٹیکسوں کے مارے مر رہے ہیں سوچا یہ ٹیکس کی بیماری کیسی ہوتی ہے بیماریاں بہت دیکھی ہیں نیمونیاں کولرہ کینسر جن سے لوگ مرتے ہیں مگر یہ ٹیکس کی کیسی بیماری ہے جس سے وہ مر رہے تھے وہ پوری طرح سے سوست اور پرسند تھے تو کیا اس بیماری میں مزا آتا ہے یہ اچھی لگتی ہے جس سے بیمار تگڑا ہو جاتا ہے اس بیماری سے مرنے میں کیسا لگتا ہوگا عجیب روگ ہے یہ چکتسہ ویجیان میں اس کا کوئی علاج نہیں ہے بڑے سے بڑے ڈاکٹر کو دکھائیے اور کہیے یہ آدمی ٹیکس سے مر رہا ہے اس کی پران بچا لیجئے وہ کہے گا اس کا ہمارے پاس کوئی علاج نہیں ہے لیکن اس کے بھی علاج کرنے والے ہوتے ہیں مگر وہ ایلوپیتھی یا ہومیوپیتھی پڑے نہیں ہوتے اس کی چکتسہ پددتی الگ ہے اس دیش میں کچھ لوگ ٹیکس کی بیماری سے مرتے ہیں اور کافی لوگ بھک مری سے ٹیکس کی بیماری کی وشیشتہ یہ ہے کہ جسے لگ جائے وہ کہتا ہے ہم ٹیکس سے مر رہے ہیں اور جسے نہ لگے وہ کہتا ہے ہمیں ٹیکس کی بیماری ہی نہیں لگتی کتنے لوگ ہیں جن کی مہتوہ کانکشہ ہوتی ہے کہ ٹیکس کی بیماری سے مریں پر مر جاتے ہیں نیمونیا سے ہمیں ان پر دیائی سوچا کہیں کہ پروپرٹی سمیت یہ بیماری ہمیں دے دیجئے پر وہ نہیں دیتے یہ کمبخت بیماری ہی ایسی ہے جسے لگ جائے اسے پیاری ہو جاتی ہے مجھے ان سے ایرشیہ ہوگی میں ان جیسا ہی بیمار ہونا چاہتا ہوں ان کی طرح ہی مرنا چاہتا ہوں کتنا اچھا ہوتا اگر شوک سماجار یوں چھپتا بڑی پرسندتہ کی بات ہے کہ ہندی کے ویانگ لیکھک ہری شنکر پرسائی ٹیکس کی بیماری سے مر گئے وہ ہندی کے پراثم لیکھک ہیں جو اس بیماری سے مرے اس گھٹنا سے سمست ہندی سنسار گوروانویت ہے آشا ہے آگے بھی لیکھک اسی بیماری سے مریں گے مگر اپنے بھاگی میں یہ کہاں اپنے بھاگی میں تو ٹچی بیماریوں سے مرنا لکھا ہے ان کا دکھ دیکھ کر میں سوچتا ہوں دکھ بھی کیسے کیسے ہوتے ہیں اپنا اپنا دکھ الگ ہوتا ہے ان کا دکھ تھا کہ ٹیکس کے مارے مر رہے ہیں اپنا دکھ ہے کہ پروپرٹی نہیں ہے جس سے اپنے کو بھی ٹیکس سے مرنے کا سو بھاگی پرابت ہو ہم کھل پچاس روپے چندہ نہ ملنے کے دکھ میں مرے جا رہے ہیں میرے پاس ایک آدمی آتا تھا جو دوسروں کی بے ایمانی کی بیماری سے مرا جاتا تھا اپنی بے ایمانی پران گھا تک نہیں ہوتی بلکہ سنیم سے سادھی جائے تو سواستھ وردھک ہوتی ہے کئی پتی ورطائیں دوسری عورتوں کے کلٹاپن کی بیماری سے پریشان رہتی ہیں وہ آدرش پریمی آدمی تھا گاندھی جی کے نام پہ چلنے والے کسی پرتشتھان میں کام کرتا تھا میرے پاس گھنٹوں بیٹھتا اور بتاتا کہ وہاں کیسی بے ایمانی چل رہی ہے کہتا یو آوستھ میں میں نے اپنے کو سمرپت کر دیا تھا کس آشا سے اس سنسطح میں گیا اور کیا دیکھ رہا ہوں میں نے کہا ارے بھائیہ یو آوستھ میں جن نے سمرپت کر دیا وہ سب رو رہے ہیں پھر تم آدرش لے کر گئے ہی کیوں گاندھی جی دکان کھولنے کا آدیش تو مرتے مرتے دے نہیں گئے تھے میں سمجھ گیا ان کے کشت کو گاندھی جی کا نام پرتشتھان میں جڑا ہونے کے کارن وہ بیمانی کر نہیں پاتا تھا اور دوسروں کی بیمانی سے بیمار تھا اگر پرتشتھان کا نام کچھ اور ہو جاتا تو وہ بھی اوروں جیسا کرتا اور سوست رہتا مگر گاندھی جی نے اس کی زندگی برباد کی تھی گاندھی جی وینوبا جیسوں کی زندگی برباد کر گئے بڑے بڑے دکھ ہیں میں بیٹھا ہوں میرے ساتھ دو تین بندھو بیٹھے ہیں میں دکھی ہوں میرا دکھ یہ ہے کہ مجھے بجلی کا چالیس روپے کا بل جمع کروانا ہے اور میرے پاس اتنے روپیے نہیں ہیں تب ہی ایک بندھو اپنا دکھ بتانے لگتا ہے اس نے آٹھ کمروں کا مکان بنانے کی یوجنا بنائی تھی چھے کمرے بن چکے ہیں دو کے لیے پیسے کی تنگی آ گئی ہے وہ بہت بہت دکھی ہے وہ اپنے دکھ کا ورنن کرتا ہے میں پرباویت نہیں ہوتا مگر اس کا دکھ کتنا بھی کٹ ہے کہ مکان کو چھے کمروں کا نہیں رکھ سکتا مجھے اس کے دکھ سے دکھی ہونا چاہیے پر نہیں ہو پاتا میرے من میں بجلی کے بل کے چالیس روپے کا کھٹکا لگا ہے دوسرے بندھو پستک وکریتا ہیں پچھلے سال پچاس ہزار کی کتابیں پستکالیوں کو بیچی تھی اس سال چالیس ہزار کی بھی کی کہتے ہیں بڑی مشکل ہے صرف چالیس ہزار کی کتابیں اس سال بھی کی ایسے میں کیسے چلے گا وہ چاہتے ہیں میں دکھی ہو جاؤں پر میں نہیں ہوتا ان کے پاس میں نے اپنی سو کتابیں رکھ دی تھی وہ بگ گئیں مگر جب میں پیسے مانگتا ہوں تو وہ ایسے ہنسنے لگتے ہیں جیسے میں ہاس یرس پیدا کر رہا ہوں بڑی مصیبت ہے ویانگ کار کی وہ اپنے پیسے مانگے تو اسے بھی ویانگ ویلود میں شامل کر لیا جاتا ہے میں ان کے دکھ سے دکھی نہیں ہوتا میرے من میں بجلی کٹنے کا کھٹکا لگا ہوا ہے تیسرے بندو کی روٹری مشین آگئی ہے اب مونو مشین آنے میں کٹھنائی آگئی ہے وہ دکھی ہیں میں پھر دکھی نہیں ہوتا انتطہ مجھے لگتا ہے کہ اپنے بجلی کا بل بھول کر مجھے ان سب کے دکھ سے دکھی ہو جانا چاہیے میں دکھی ہو جاتا ہوں کہتا ہوں کیا ٹریجڈی ہے منوشی جیون کی کہ مکان کل چھے کمروں کا ہی رہ جاتا ہے اور کیسی نردے یہ دنیا ہے کہ صرف چالیس ہزار کی کتا میں خریدتی ہے کیسا برا وقت آگیا ہے کہ مونو مشین ہی نہیں آ پا رہی ہے وہ تینوں پرسند ہیں کہ میں ان کے دکھ سے آخر دکھی ہو ہی گیا ترہ ترہ کے سنگھرش میں ترہ ترہ کے دکھ ہیں ایک جیویت رہنے کا سنگھرش ہے اور ایک سمپننتا کا سنگھرش ہے ایک نیونتم جیون ستر نہ کر پانے کا دکھ ہے ایک پریابت سمپننتا نہ ہونے کا دکھ ہے ایسے میں کوئی اپنے ٹچے دکھوں کو لے کر کیسے بیٹھے میرے من میں پھر وہی لالسہ اٹھتی ہے کہ یہ سجن پراؤپرٹی سمیت اپنے ٹیکسوں کی بیماری مجھے دے دیں اور میں اس سے مر جاؤں مگر وہ مجھے یہ چانس نہیں دیں گے نہ وہ پراؤپرٹی چھوڑیں گے اور نہ بیماری اور مجھے انتتہا کسی اوچی بیماری سے ہی مرنا پڑے گا تو دوستوں یہ تھا حریشنکر پرسائی جی کا ویانگ اپنی اپنی بیماری مجھے امید ہے کہ یہ آپ کو پسند آیا ہوگا میرے ایک شوتا نے مجھ سے آگرہ کیا ہے کہ میں یو پی ایسی اگزام کے ہندی آپشنل میں آنے والی کچھ کہانیوں اور اپنیاسوں کا بھی واشن کروں جس سے کی اس کی تیاری کر رہے لوگوں کو کافی مدد ملے گی میری کوشش رہے گی کہ میں یہ کر پاؤں حالانکہ یہ لمبا کام ہے اور میرا آپ سے نویدن رہے گا کہ کرپیا جو بھی ہندی ساہتے کے شوکین آپ کے متر ہیں ان کو اس چینل کے بارے میں بتائیں تاکہ میرا بھی منوبل بڑھ سکے اور میں لگاتار اس کام کو کر سکوں ایک بار پھر سے دہ سیریس کومیڈی شو پر آپ کے آگمن کا بہت بہت دھنیواد